سلام علیکم دوستو آج ہم آئے ہیں مسجد اکتقوی جو کہ شارجہ المجاز میں واقع ہے کتنی خوبصورت مسجد ہے یہ مسجد المجاز پارک اور المجاز وارٹر فرنڈ کے بالکل سینٹر میں بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور اندر اس کے جو پتھروں کی نقاشی ہوئی ہوئی ہے محراب کے اندر وہ بہت زبردست ہے دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے سارے طرف خجور کے پیڑ ہیں اور بیچ میں مسجد جب اسے آپ گوگل ارت سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی زبردست منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیچ میں مسجد ہے اور دونوں طرف پارک ہے اور ایک سائٹ میں ساندر دیکھیں ہریالی کے بیچ میں خجور کے پیڑ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ مسجد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے گھر کی بات کیا لگ ابھی ہم اس کے قریب جا رہے ہیں یہ دیکھیں زبردست مزارہ ماشاءاللہ لائٹ گرین ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کا بورٹ دکھاتے ہیں مسجد التقوی المجاز جامعہ التقوی جو کہ المجاز میں واقع ہے خوبصورت اور عالی شان گیٹ خجور کے تنوں سے دیکھئے اس کے اور سائیڈوں میں پارک ہے یہ سبیل ہے پانی کی وارٹر فرنٹ اور ادھر المجاز پارک اور یہ مسجد آئیے چلیئے ہم داخل ہوتے ہیں مسجد میں بائیں جانب یہ بیت الخلا ہے اور دائیں جانب اس میں وضو خانے بنے ہوئے گیٹ دیکھیں ماشاءاللہ لکڑی کے کتنے زبردست ہیں یہ اندر بیت الخلا ہے اور یہ سامنے وضو خانہ یہ ٹھنڈے پانی کی مشین اور یہ وضو خانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے بندوں کے لیے کتنی اچھی سرویس ہے ہم پر تاکہ اللہ کے بندے آئیں پاکی حاصل کریں اور اللہ کے آگے سر جھکائیں چلیئے ہم وضو کرتے ہیں اب ہم مسجد میں چل دیں یہ دیکھئے داخل ہوتے ہی کتنے زبردست ماشاءاللہ گمبت اوپر نظارہ اس کا کیا نقاشی ہوئی بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی سینٹر میں کر کے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ داخلی گیٹ اور یہ زبردست نظارہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ بہار کا زبردست نظارہ ہریالی اور کھجور کے پیٹ اب ہم داخل ہوتے ہیں اندر سامنے محراب ہے ماشاءاللہ یہ جھومر لگا ہوا ہے فانوس مسجد کے بالگل سینٹر میں کیونکہ نماز ہو چکی تھی جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو یہ لائٹیں بند ہو چکی تھی اور مسجد کے خادم بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھے جس کی وجہ سے ہمیں بغیر لائٹ کے ہم نے شوٹ کیا یہ دیکھی شیشے دیکھی کتنے زبردست لگ رہے ہیں الگ الگ کلر کے شیشے یہ دائیں جانب کا ہال ہے یہ داخلی دروازے ہیں اور اس سائیڈ میں یہ بائی سائیڈ میں خواتین کا نماز کا ہے فانوس دیکھئے اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اللہ کے کلام کی آیات لکھے ہوئی ہیں قالین ماشاءاللہ کیا زبردست قالین ہے دائیں اور بائیں جانب دیکھئے فانوس لگے ہیں یہ ہے مسجد کی محراب ابھی میں زوم کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو اس کی نقاشی یہ ممبر داخلی دروازے اور یہ جھومہ روپر کیا خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ آپ جب بھی اشارجہ آئیں تو اس مسجد میں ضرور نماز پڑھیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا گمبت دیکھیں یہ زوم کر کے دیکھیں کیا ان پتھروں سے نقاشی ہوئی بھی ہے محراب کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی حمدی سبحاناللہ العظیم کیا زبرتست کاریگری ہے اللہ اللہ یہ فانوس دیکھئے یہ دیکھیں جھاڑ ابھی میں اس کی بریٹنس بڑھا دیتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ دائیں جانی مسجد کے فانٹین بنے ہوئے ماشاءاللہ اور سامنے سمندر ہے یہ خجور کے پیڑ لائٹے دیکھیں کتنی اچھی لگی ہوئی ہیں باہر نکل کے بہت زبردست نظارہ ہوتا ہے اس کا اس لئے میں نے کہا کہ جب آپ آئیں تو اس ایریے میں ضرور آئیں اور یہ مسجد مسجد کے محراب یہاں سے خوبصورت منظر یہ دائیں جانی بھول اوپر سب طرف اللہ کے کلام کی آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو زوم کر کے اللہ کے کلام کی آیات ربنا آتنا من لدنکا رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدہ رب فلی والی والی دیور اور رجال اللہ تلہی انتجارتو چاروں طرف آیات گمبت کے نیچے لکھی ہوئی ہیں یہ میز ہے جہاں پر آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں اور یہ باہر کا نظارہ کیا خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ ہریالی یہ محراب اور ممبر کا نظارہ ہے دیکھئے ہلکے ہلکے شوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ پورا لطف اٹھا سکیں اس کے نظارے کو دیکھ کر اس کی بناوٹ کو اور نقاشی کو اٹھ دیکھ کر ماشاءاللہ 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 کمنٹ میں آپ لوگ بھی ماشاءاللہ یہ پانی کی سبیل ہے مکھی تھی اس نے پانی نہیں پیا ادھر ہم پانی پیتے ہیں ابھی بہترین تھنڈا پانی اس کے اندر آ رہا تھا اور یہ اللہ کے بندوں کے لیے خدمت ہے شارجہ گورنمنٹ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس شارجہ کے امیر شیخ ڈاکٹر سلطان حفظ اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے کیسے کیسے اللہ کے بندوں کے لیے انتظامات کر رکھیں یہاں پہ مزدور بیٹھے ہوئے تھے اور تھنڈا پانی پی رہے تھے دیکھیں ایک اٹھ کے چلے گئے ایک ابھی بھی بیٹھے ہوئے چھا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تھنڈا پانی پی رہے ہیں یہ مسجد کا بہترین نظارہ دیکھی کھجور کا درخت اور اس کے برابر میں یہ نظارہ چاروں طرف سے میں آپ کو مسجد دکھاتا ہوں کتنی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ بلکل سینٹر میں بنی ہوئی ہے ایک طرف المجاز پارک ہے اور ایک طرف المجاز وارڈر فرنٹ ہے اور بیچ میں بلکل سینٹر میں مسجد ہے اور بہت ہی آلی شان اور بہت ہی زبرتص بنی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے فاؤنٹین بنے ہوئے ہیں جو ہم نے ابھی اندر سے دکھائے تھے آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ یہ زوم کرتا ہوں وہ بھی دیکھیں پرندے پرندے پانی پی رہے ہیں خوبصورتی اپنی جگہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کے لیے پانی کا بھی انتظام ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں مسجد کے اندر کتنا اچھی نقاشی ہوئی بھی ہے اور پینٹ کتنا ماشاءاللہ وہ بہت زوردست ہے اور اکثر شارجہ کے اندر اور دبائی کے اندر بھی آپ کو جو مساجد ملیں گی وہ اکثر پیلے کلر کی اور کریم کلر کی ہی ملیں گے آپ کو یہ پیچھے ہوتل بنا ہوا ہے سامنے اور یہ مسجد کے محراب کے آگے کا ایریہ ہے یہ مسجد کے ابھی ہم جو سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے دائیں جانب جو ہال ہے وہ عورتوں کے نماز کے لیے نظم ہے یہاں پر تو اگر آپ آئیں اور خواتین بھی آپ کے ساتھ ہوں تو وہ بھی اس کے اندر نماز پڑھ سکتی ہیں بگ بلون یہ مسجد آشاء آشاء بھی زوم کر کے دیکھاتا ہوں آپ کو منار کو زوم کرتا ہوں دیکھیں کتنا زبردست منار پہ بھی نقاشی ہوئی گی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وعید ہے یہ گمبد ہے مسجد کا اور یہ پیڑ لائٹ دیکھئے لائٹ اس لائٹ کے نیچے شارجہ گورنمنٹ کا لوگو بنا ہوا ہے اور یہ اوپر لائٹ دیکھئے رات میں بھی کسی دن میں انشاءاللہ آؤں گا تو آپ کو یہ نظارہ یہاں کا کراؤں گا اور وارٹر فرینڈ کی بھی ویڈیو بنا ہوں گا انشاءاللہ چلیے اب ہم آگے چل دیں ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ پورا نظارہ اور مسجد کی ویڈیو کیسی لگی بے شک اچھی لگی ہوگی اللہ کا گھر ہے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ کا یہ خوبصورت گھر زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا دیدار کر سکیں اور جو لوگ بھی المجاز کی طرف سے گزریں وہ اس کے اندر نماز پڑھیں ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے اس جگہ آ کر نماز پڑھے گا تو آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا خوبصورت نظارہ کبوتر اورتے رو گئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کرنے سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کی حمد بڑھتی ہے اور ہم زیادہ سیادہ آپ کو مساجد کے اور بہترین نظاروں کے دیدار کرا سکیں گے چلیے چلتے ہیں بس یہیں پر اب ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اچھی اور جگہ یا پھر اللہ کے گھر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ